السلام علیکم میں مصر فاتیم آج خاص آپ لوگ کے لئے دیکھیں کریلے کی اچار کی ریسیپی لائی ہوں بہت ایزی اور سیمپل ریسیپی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ آپ لوگ بہت پسند ہے لیکن میں یہ اپنی امی کے لئے بنا رہے ہوں کیونکہ وہ شگر پیشنٹ ہے اور شگر پیشنٹ کے لئے کریلہ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ لوگ ضرور بنائیے کھئیے اور ہاں آپ لوگ بتائیے گا ضرور میرے ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ میں نئی سنے اچھی سچی ریسیپی آپ لوگ ضرور بتاؤں گی اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور بہلے کرنکو ضرور پریس کریے تاکہ میرے ویڈیو کی نئی سے نئی نوٹفکیشن آپ تک آ جائے چلیے میں اس کا بنانے کا تاریخہ بتاتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں کرے لے کا اچھا یہ دیکھیں یہ فریش کرے لے ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ چیز میں بتا دوں یہ کتنے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں میں اس تاریخ سے کٹ کر رہا ہے سارے بینج جو ہے میں نے نکال لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور ایک چیز یہ شگر پیشن کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے آپ لوگ ضرور بنائیے چلیے میں بتا دوں آپ کو اس میں میں لیا ہے دیکھیں دو چمچ دھنیاں دو چمچ زیرہ اور آدھا چمچ میں نے لیا ہے میں نے اسے پیس لیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں زیادہ بارک نہیں ہے دیکھیں یہ دردرہ ہے دیکھ سکتے ہیں دو بڑے چمچ میں لے رہے ہوں لال میرچ پڈر اور ہاف چمچ حلدی اور ہاف چمچ نمک نمک میں ٹیسٹ کر کے ایٹ کروں گی چار بڑے والے نیمبو کچھ کریا پک ہے دو چمچ دکلسن کا پیسٹ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں چار لال میرچ ہے اور میتھی دھانا ہے دیکھیں پو چمچ اور کلونجی ہے ایک چمچ زیرہ ہے پو چمچ رائی ہے اور تین لسن ہے یہ بگار کے لیے تیل میں چار بڑے چمچ لیا ہے تیل کو اچھے سے گرم کر دیا ہے کبھی بھی چٹنی ہو یا اچار پلیس زیادہ سے زیادہ تیل ایٹ کریں اور یہ جو کریلے ہیں یہ دو سو گرام کریلے ہیں اب میں اس میں دال دوں گی کریلے کریلوں گو میں بہت اچھے سے تلنا ہے میکنی میں یہ دھیمی آشتر بنا رہی ہوں کریلے اچھے تلے بھی جائیں گے اور اس میں جل بھی جائیں گے بہت اچھے سے یہ اچھے سے لال ہونے تک میں اسے تلوں گی کرے لوں گو اور یہ جو وائٹ والا حصہ سے میں تیل کے ساتھ اس طریقے سے کر کر دیکھیں میں اس طریقے سے اچھے سے پریس کرتے ہوئے اچھے سے تلوں گی کرے لوں گو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے دھیمے پیسے 20 منٹ پکایا ہے دیکھ سکتے ہیں اسے اگدم زیادہ گرم تیل میں نہیں ڈالنا ہے میڈیم گرم میں ڈالنا ہے تب یہ بہت اچھے سے پکیں گے اور گل بھی جائیں گے بہت اچھے سے پک گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے یہ فرائی بھی ہو گئے ہیں اب میں اس مہدک لسم کا پیسٹ آئٹ کر رہے ہوں آپ چاہے تو لسن بھی پیس کے آئٹ کر سکتے ہیں اس میں میں اسے اچھے سے پکاؤں گی بھی میاد پر اور ساتھ میں میں اس کے ہلدی پوڑر آئٹ کر رہے ہوں اور نمک آئٹ کر رہے ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں اس میں یہ جو مسالے پیس کے رکھے تھے وہ آئٹ کر رہے ہوں اب اس میں لال میرز تمام مسالے آئٹ کر دوں گے میں سوری لال میرز آئٹ کر دیا ہے میں نے اور ہلدی نمک تو آلرڈی میں نے پہلے ڈال دیا تھا اس میں اب میں اس میں یہ دیکھیں کریا پک ڈال رہے ہوں کریا پک اب اس ہی لئے ڈال رہے ہوں تاکہ کریا پک کی جو خوشبو ہے اچار میں بہت اچھے سے شگر پیشنٹ کے لئے جو ہے بنا رہے ہوں میں اچار بہت بہترین ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ میں اپنے امی کے لئے بنا رہے ہوں کیونکہ میرے امی کو شگر ہے اس لئے میں خاص یہ اچار انہی کے لئے بنا رہے ہوں گیاس کا فلم میں نے بند کر دیا ہے سارے مسالے بہت اچھے سے پک گئے ہیں اس میں اب میں اس میں نیمبو گارا سائٹ کرنے والی ہوں بس اس اچھے سے ملا کر یہ دیکھیں ایک دو سے تین منٹ تک میں اسے رکھ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو ڈی چھوٹ کروں گی اور کسی بھی چیز میں آپ نکالے برطن میں اچار ہو یا اور یہ دیکھیں چھٹنیاں ہو یا اچار ہو کبھی بھی برطن میں پانی نہیں رہنا اچھے سے ساف کر کے وہی چیز آئٹ کریں اچار ہو یا چھٹنیاں خراب ہو جائیں گی یہ کریلے کا اچار تو ریڈی ہے چلیے میں اسے دو میٹ کے لئے رکھ دوں گی کور کر کے گیاس کا فلم میں نے بند کر دیا ہے اس کے بعد میں اسے ڈی چھوٹ کروں گی دو میٹ کے بعد ایک دو میٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے ڈی چھوٹ کروں گی اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تیل کتنا اچھے سے اس میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کریلے کا چار ریڈی ہے بہت ہی بہترین بنا ہے اور مزے میں بھی بہت اچھا بنا ہے میں نے اسے ٹیسک کیا ہے نیمو اور نمک ہر مسالہ پرفیٹ ہے بہت اچھی رسے پی ہے آپ لوگ اسے ضرور بنائیے کھائیے اور ہاں بتائیے کہ ضرور میرے رسے پی کئی سے لگی انشاءاللہ میں نئی سے اچھے سے اچھے رسے پی کے ساتھ پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ